ہیلو دوستو گوڈ مارننگ جیسے میرے کو آپ دیکھی رہے ہیں میں جس ابھی اٹھا ہوں آدھا گھنٹہ پہلے تو آج میں کافی اچھا فیل کر رہا ہوں پہلے سے سچ میں کافی اچھا فیل کر رہا ہوں تو وہ تو اچھی بات ہے ٹھیک ہوگا ایک دم تو آج ویڈیو پہلے سے بہتر ہوگی تو دوستو ابھی کھیر بنائیں گے پوری بنائیں گے اور اس لئے سبزی بنائیں گے سب کچھ میٹھی میٹھی چیزیں بنا رہے ہیں ناک پنچمی ہے اس لئے اور میں جاؤں گا مندر میں اور وہاں جا کے پوزہ کر کے آؤں گا ہمارے جمعوں میں اس کو کافی زیادہ منایا جاتا ہے باہر کا سٹیٹ کا تو پتہ نہیں تو ممی سے تھوڑا پوچھتے کہ کیس طرح کیا کیا ہوتا ہے ممی کیا کیا ہوتا ہے مطل دے تو آم نے بنا دیا پورا وہ سب سمجھا دو اچھ سے کھیر اور پوری کا آجھا تو بولے کھیر اور پوری کا بھوگ بھی لگانا ہے دادی بنا رہی ہے آٹے کا دیا اور مطلب بنا دی ہے انہوں نے آٹے کا دیا بنا دیا یہ دیکھو آپ کو دکھ رہا ہوگا دوستو دے ون کی ویڈیو تو آپ نے دیکھی لی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی تو لنک بائیو میں آپ کو مل جائے گا میری انسٹاگرام کی بائیو میں اور آپ کو یہ در دسکرپشن باکس میں بھی لنک مل جائے گا اور دے دو کی جو آج کی ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں جو بھی پوزا بوزا ہوگی سب دکھاؤں گا آپ کو اور آج تو دو دو تیوہار ایک ساتھ ہے ایک تو ناک پنچمی ہے اور دوسرا آج گنیش بھگوان کا دوسرا دن ہے جو ہم نے پرتیمہ گھر میں رکھی ہوئی ہے تو جتہ ہو سکتا ہم اپنے سے کریں گے اور آج تو میں کافی بیٹر فیل کر رہا ہوں بیمار بھی نہیں ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آج ویڈیو پہلے سے زیادہ بیٹر بنے گی تو آج ہم نے چڑھایا گنیش بھگوان کو کھیر چڑھائی ہے اور پوری چڑھائی ہے تو شام کو ممی بول رہی ہے کہ ہم مودک چڑھائیں گے تو تب بڑیا ویڈیو بن جائیں ہم پہلی بار دادی گھر پہ گنیش بھگوان کو رکھ رہے ہیں پہلی بار یہ سب کر رہے ہیں تو آپ کو کیسا لگ رہے ہیں ہمارے گنیش کی پنگا بھی ہوتی ہے ماتا کی بھی ہوتی ہے لیکن ہم لوگ ایسے ہی رکھتے نہیں ہیں نا گر میں پرتیمہ تو پہلی بار رکھئے تو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگا دوستو اسی بات پر لائک ضرور کیجئے گا تو یہ ہے ہمارے گھر کی کنیا اور یہ میری چاچو جی کی لڑکی ہے اس کا نام ہے سادنا اور اس کو شیطل بھی بولتے ہیں اور اس کے گھر کے اور بھی بہت سارے نام ہیں اور اس کو حملہ بھوگ لگا رہے ہیں کیونکہ آج ناک پنچمی ہے اور یہ کل آئی نہیں تھی تو گنیش اٹھوٹھی کے دن تو آکل اس کو چڑھانا چاہیی تھا پرساد بگرہ کھلانا چاہیی تھا پر آج آئی ہے تو آج ہم اس کو کھلا رہے ہیں دیکھو اس کو کتے آرام سے تھاٹ سے کھلا رہے ہیں ابھی ہم سب بھوکے ہیں اور یہ پیڑ بھر کے کھا رہی ہے ابھی ہر دن آئے گی دوستو تو جتے بھی دن ہم لوگ آگے تین دن اور رکھیں گے گنیش بکوان کو تو تین دن لگاتا ہے اس کو بھوگ گنیش بکوان کے بعد کنیا پوچن جو تھوڑا بہت کنیا کو دیتے ہیں تو وہ پرساد ان کو بھی دیں گے ابھی ہم نے اس کنیا کو کھلا دیا ہے کھانا پیڑ بھر کے اور ابھی ہماری باری ہے ہم بھی تھوڑا بچھ کھا لیتے ہیں کہ صبح سے ہم نے بھی ایک طرح سے فاسٹ ہی رکھا ہوا تھا دیکھو موسم بھی کتا زیادہ سہانا ہے پچھلے چار پائنے دن سے لگاتا بارش ہو رہی ہے آلموسٹ بیچ پچھے رک رک کے بارش ہو رہی ہے ہر دن تو موسم دیکھو لگے رہا اب سردی ہے جلدی آ جائے گی ہم لوگ کھائیں گے کھانا ممی اور دادی کھا رہی ہیں اور یہ رہی میری پلیٹ یہ بن رہا ہے کھوا مطلب خویا تیار ہو رہا ہے اور یہ مودک کو بنانے کے لیے اس کا یوز ہوگا تو جو بھی ہوگا ابھی آپ کو دکھائیں گے ویسے ممی بتا دو آپ سن سب سے پہلے مودک کب بنائے لیں سب سے پہلے مطلب کافی سال پہلے سیکھ لیے رہا ہمیں دوستو دیکھو میری ممی سپر ٹیلینٹڈ ہے مطلب ان کو کافی زیادہ انہیں چیزیں سیکھوئی ہے الگ الگ سٹیٹس کی چیزیں آتی ہیں ان کو بنانے کے لیے جیسے کہ ڈوسا ہو گیا اٹلی ہو گیا بیریاں نیو گئے کسی تیرکی بیریاں نیو گئے کپککک بھی آتا ہے ان کو کپککک بھی آتا ہے بنانے دوستو اڈوانس لیوڑا ممی بول رہے کی مین تو جو بھی پرسات چڑھائے جاتا ہے شام کو چڑھائے جاتا ہے تو مجھے بھی کہیں نا کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے صوبہ جو بھی ہم کر رہے ہیں صوبہ اتتا بڑیا پرسات مطلب چڑھ جاتا ہے بڑیا لیکن شام کو اس سے بھی بڑیا پرسات چڑھتا ہے تو صوبہ تو ہم نے صرف کھیر اور پوری چڑھائے دی اور شام کو دیکھو ان کے لیے کیا مست پرسات تیار ہو رہا ہے مودک جو ان کے سب سے فیوریٹ ہے پہلا مودک یہ دوسرا مودک اور دیکھو مودک بن کے تیار ہو رہے ہیں دوستو اس وقت اگر سب سے زیادہ اگر میں کسی کو میس کر رہا ہوں اور ہماری فیملی کسی کو میس کر رہا ہے تو وہ پاپا ہیں کیونکہ پاپا ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ ہم سے دور ہے مطلب کافی زیادہ آرمی میں تو وہ فیوٹی کم ملتی ہے ویسے تو وہ جمہوں میں ہی ہے پر وہ سامبہ میں ہی ہے تو وہاں سے جانب کے آنے میں ٹائم لگتا ہے اور چھٹی بھی نہیں ملتی ہے ایک مہین آگیا انہوں نے پائے ہوئے تو دوستو ایک مہینے پہلے وہ آئے تھے اور اب وہ گنے چطورتھی پہ سوچا تھا کہ آئیں گے بڑ چھٹی ملے نہیں تو آنے پائے میں سب سے ہمیں سن کو ہی کر رہا ہوں تو دوستو ہمارے مودک بن کے تیار ہو چکے ہیں موسیقی 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 رات کے بچو کے آٹt چالیس اور اب میں نے مختلف ویڈیو کو انٹ کرنے کا سوچائی Pawredit اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آج ڈے ٹو تھا بس آج کیلئے اتنا ہی اور کل دیڑتر insecurity ہم پورے پانچ دین رکھیں گے جیسے کہ میں نے بتایا تھا اور آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا خاس لگا کیا اچھا لگا اور کیسے لگی آج کی ویڈیو اور کمنٹ سیکشن میں لکھنا اور آپ سے سیدھا کل ملتا ہوں اور تب تک لیے بائے بائے ٹیک کیار